اسلام علیکم میں ہوں سرمید ایسان آپ لوگ سرمید ایسان یوٹیوب چینل دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیلتھ منیجمنٹ کے حوالے سے صحت جو ہے انسان کی اس کو کیسے منیج کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو انپیوک کیا جا سکتا ہے ہیلتھ کو ڈے بائی ڈے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے چینل پر پہلی مرتبہ آنے والے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بنائیں کہ آپ کو یہ ہیلتھ منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو کیسے لگا آج کل کے دور میں آپ لیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے پروونس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور ہیلتھ سسٹم ہمارا بوئی ٹرین ڈیمیج ہو چکا ہے کیونکہ ہر دوسرے دن ہر گھر سے ایک نہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ نکر رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پنجاب سے کے پی کے سے بلوچستان سے اور مختلف صوبوں سے ایون کے بیرونے جو ملک ہیں باہر کے ملک ہیں وہاں سے بھی بہت سے جو پیشنٹس ہیں وہ پاکستان آتے ہیں پاکستان سے بھی بہت سے پیشنٹس ہیں وہ آؤٹ آپ کوئنٹریز آتے ہیں چیک اپ کرئیے اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیلپ سسٹرم ہے پرچلیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں ہسپٹلز میں جتنے ڈاکٹرز ریکوارڈ ہیں اس نے ڈاکٹرز ہے نہیں اگر ڈاکٹرز ہیں ابھی تو ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں میڈیسن پاکستان میں اتنی ملتی نہیں ہے جتنی پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ ہیں یا ڈاکٹر جو پیشنٹ پر لکھ کر دیتے ہیں پیشنٹس کو اس میں سب سے بڑا جو پاکستان آتا ہے کہ دوائیاں مہنگی بہت ہیں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام جو غیب مریض ہے اس کی پہنچ وہاں تک ہے نہیں اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ دو تین طرح کے طبقے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ایک ہے جی امیر ایک ہے میڈل کلاس اور ایک ہے غیب اب امیر جو ہے اس کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوائیاں خریدنا دوسرے نمبر پر میڈل کلاس ہے ان کو سم ٹائم جو ہے وہ ایدری مل بھی جاتی ہے میڈیسن اور سم ٹائم جو ہے وہ لائنوں میں لمبی کتاروں میں لگ کے فارمیسیس پر میڈیکل سٹورز پر ان کو میڈیسن ملتی ہیں جو ہے غیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہنگی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی اب جہاں تک ہم ہیلز کو ایمپروو کر سکتے ہیں وہ بہی ایمپورٹن چیز ہے سب سے پہلے تو جو ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ویجیٹیبلز کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ سبزی نہیں کھاتے تو آئی ٹھنک سو آپ کو ویجیٹیبلز لینا پر چاہیے یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کافی سارے ویجیٹیبلز میں وائٹیمن بھی ہے پھر آپ دیکھیں تو میچ میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے اس میں خاص جو ہے وہ شفاہ ڈالی ہے گوش میں چاہے وہ ملگے کا گوشت ہے برائلہ ہے یا بکرہ ہے جو بھی ہے اس میں ایک خاص اللہ تعالی کی قدر کی دین ہوتی ہے جو کہ انسانی جو جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں یا اور جس طرح دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پوری کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہیلپ کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ریس پروپر لینا چاہیے نید آپ کی پروپر ہونی چاہیے انزائٹی ڈپریشن جیسے ہی جو امراض ہیں جو ذہنی بیماری ہیں وہ اسی وجہ سے انسانوں کے اندر چل پئی ہیں دل اور دماغ میں ہم نے ان کو بہت زیادہ سوال کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ہیلپ کا خود سے خیال نہیں کرتے لائٹ ڈائیٹ پروپر نہیں لیتے ریس پروپر نہیں لیتے اور چھوٹی چھوٹی بات پر کنسیونز ہو جاتے ہیں تھنکنگ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو یہ ہماری ہلتھ کو ڈیمج کرتے ہیں چاہے وہ ہماری منٹل ہلتھ ہو یا ہماری فیزیکل ہلتھ ہو اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر سال ہر سال یعنی جیسے تین سو پرسنٹ اقتطام ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں ریسرچ ہوتی ہے اور ریسرچ کے مطابق ہر سال جو دپریشن کے یا جو انزائٹی کے پیشنٹس ہیں ان میں بدریج جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیزیکل ہلتھ پر بھی فوکس نہیں کر رہے ہم اپنی منٹل ہلتھ پر بھی فوکس نہیں کر رہے بہت زیادہ سوچتے ہیں نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہے پوزیٹیویٹی بہت کام میں مسکرانہ چھوڑ دیا ہے ٹینشن ہیں اتنی زیادہ ہیں گھروں میں بغاروں میں اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں جلدی پہ ہوئی ہے بس کسی طرح جلدی جلدی اس مقام پر پہنچو لائف کی ہمیشہ جو سٹرگل ہے وہ لانگ پروسیڈر پہ ہے لانگ پراسس پہ ہے لمبے راستے سے گھنٹے ہیں جب آپ تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں ہوتا کہہ ہے کہ ایک علمیاں بن چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ڈھون لیں اور اس میں سے ہی اپنی کامیابی حاصل کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایزا ہیلڈی پرسن لائف گزارے تو اپنی جو ہیلٹ ہے اس پہ رہم کریں ہمارے جو نوجوان ہیں درکی ہیں یا لڑکی ہیں وہ مبارکوں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے دو امپیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کی ہیلٹ پر پہلی آئی سیٹ بہت جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے دوسرا امپیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو یود کا بتا رہا ہوں بزرگوں کا تو اور ہی معاملہ ہے نا یود کا کیا معاملہ ہے کہ یود جو ہے وہ فون اتنا زیادہ یود کرتے ہیں تو بعد میں اسی ویڈیو کے بارے میں سوچی جائیں گے وہ پھلانے نے انجھ کرتا انجھ جو ہے نا وہ ایسے دیکھ رہی ہے ایسے مسکر آکے دیکھ رہی ہے اس کو ایسے کر دی ہم جب اتنی زیادہ اپنے مائنڈ کے اندر نیگٹیویٹی تھوٹ پروسس کو ہم ایکٹیب کر لیتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے نا ہمارا جو امیو سسٹم ہے اس پر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہی ہے پھر جو آپ کو یہ ڈیفرنٹ بیماریاں لگتی ہیں میدے خراب پیڑ خراب اور یہ وہ تو اس میں سارا جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کا اپنا قصور ہے آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ اپنی ہلتھ کے ساتھ ذہن نہیں کرتے الحمدللہ میں نے لائف گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز انیلائز کیا ہے یا اس کو ایڈلائز کیا ہے یا اس پر تھوڑا ایسا تنظیہ کیا ہے کہ انسانی زندگی بہت بہی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرح سے ڈیگری بہت بہی نعمت ہے اس کو ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں اور اس کو جتنا پوزیٹیو میں ہم اپنی لائف کو لیں گے پوزیٹیو ڈسیئنس کریں گے اچھے ڈوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا آپ کا نالج زیادہ لیں گے آپ زیادہ لیں گے ایکسپریئنس گین کریں گے آٹومیٹکلی آپ کے جو لائف کے جو ہیلتھ کے سسٹم ہے وہ پوزیٹیو میں اپرووب ہوں گے آپ ہیپی رہیں گے آپ کی لائف ہیلتھ ہی رہے گی ایکسرسائز کریں اور اگر جم کرتے ہیں تو جم تھوڑا زیادہ نہ کریں مطلب زیادہ کرنا بھی اگر آپ اوہر ویٹ ہے تو تھوڑا مناسب کریں تاکہ آپ کا جو میو سسٹرم ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اور مینٹری بھی آپ ریلیکس رہیں ای ہوپ سو آپ کو اچھی ویڈیو اچھی جائے گئے گی پتہ نہیں رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں گی ویڈیو میلتا ہوں میں اس سے مجھ سے اجازت دے ہیں آپ